امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے چار ہزار شاگرد ہیں حسین ابن علی کے بہتر ماننے والے تھے انہوں نے قیام کیا تھا یزید کی خلاف آپ بنو ابباس کے خلاف قیام کیوں نہیں کرتے امام نے کہا یہ جو چار ہزار میرے ہیں نا حسین کے بہتر جیسے نہیں ہیں شاگرد ہیں کہ ان میں بہت کم ایسے ہیں جیسے وہ بہتر تھے اس نے کہا نہیں مولا مولا کو اس نے ٹوکا اس نے کہا نہیں مولا ایسا نہیں ہے ان بہتر جیسے ان چار ہزار میں بہت سے ہیں امام نے مسکلا کے دیکھا امام نے کہا اچھا درہا تُو کوئی مثال دے دے کون ہے کوئی ایک مثال دے اس نے کہا میں خود توجہ ہے واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے اس نے کہا میں خود ان بہتر جیسا ہوں جو کربلا میں گئے تھے امام نے کہا اچھا ان جیسا ہے سامنے دیکھ رہا ہے تندور ہے ذرا اس میں کود جا اس نے کہا مولا میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں میرے پر رحم کھائیں آپ امام نے کہا بس میں یہی کہہ رہا تھا کہا کیا مطلب یعنی وہ کربلا میں جو آنے والے تھے ایسے تھے امام نے کہا نہیں اس سے بھی بالاتر تھے اتنے میں حضرت حارون مکی آئے امام نے یہ نہیں کہا کہ بحث اس سے چل رہی ہے حارون مکی کا کیا ربط ہے امام نے فوراں ان کا تعرف کروایا کہا حارون مکی کہا مولا حکم کہا سامنے تندور دیکھ رہے ہو کہا جی مولا کہا اس میں کود جا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا بحث اس سے ہے میرا قصور کیا ہے کہ مولا آپ کا حکم ہے یہی تندور میرے لیے جنت ہے فوراں کودے اور صرف چھلانگ نہیں لگائی بلکہ وہ جو اس کا ڈھکنا تھا نا وہ فوراں اپنے ہاتھ سے بند کر لیا ہاتھ سے ڈھکنا بند کر دیا امام نے فوراں وہ جو سوال کرنے والا تھا کہا ایسے کتنے ہیں کہا ایسے تو بیس بھی نہیں ہوں گے اس مدینے میں آپ کے شاگردوں میں ایسے بیس بھی نہیں ہوں گے امام نے کہا مجھے ایسے اگر بیس بھی مل جائیں تو میں قیام کروں گا کہا ایسے بیس بھی مل جائیں اب امام نے کہا اور بتا وہ فلاں میرا ایک صحابی شاگرد بہت پریشان تھا کہاں ہیں آج کل اس کی حالت کیسی ہے اس کے بچے بیمار تھے اب وہ بہت پریشان کہ امام سوالات کر رہے ہیں اس کو کوئی جواب نہیں آرہا کہا مولا مجھے تاجب ہے آپ پہ کہ آپ نے قریبی ترین اپنا ایک شیعہ مار دیا اسے تندور میں دھکیل دیا چھلانک لگانے کے لئے کہے دیا اور آپ کو کوئی پرواہی نہیں ہے نہ پریشانی نہ کوئی آپ کے چہرے پہ پسینہ گیا ایک میرے ہاتھوں آدمی مارا گیا امام نے کہا تجھے ابھی بھی معرفت نہیں ہوئے تو ابھی بھی بھی معرفت ہے آج انا میرے ساتھ آئے امام آگے بڑھے اپنے ہاتھ سے دھکنا ہٹایا جیسی دھکنا ہٹایا تو دیکھا وہ آگ گلزار بن چکی تھی وہ سب پھول بن چکے تھے ایک مرتبہ امام نے کہا ہارون مکی بہار آ جاؤ کہا مولا یہ کیسے ہوا اس نے سوال دوبارہ کیا کہ یہ کیسے ہو گیا امام نے کہا اگر ابراہیم اذن پروردگار سے نمرود کی آگ میں چلا جائے تو آگ گلزار ہو جائے یہ تو صادق آل محمد کی آگ تھے کہ یہ میرے شیعہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کہ وہ بھی اگر چلے جائے تو گلزار ہو جاتی ہے اہزانی گرامی ہمیں تندوری شیعہ چاہیے ہیں پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے تندور کھانے والے نہیں آنکھیں بند کر کے امام کے فرمان پہ تندور میں اتر جانے والے اگر بات پہنچی ہو مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے یا نہیں عزیزانی گرامی ہمیں اس طرح کے شیعہ اہلِ بیت علیہ السلام کے میں خدا کی قسم کہاں کے کہتا ہوں کہ میں یہ خطابت نہیں کر رہا میں اپنی عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ اگر آج صاحب الزمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو میں ہاتھ نہیں چوموں گا میں ان کے قدموں کو چوموں گا میں ان کے نعلین کو چوموں گا اور یہ کوئی بھی میں خطابت نہیں کر رہا ہوں جوشی خطابت نہیں میں اپنی عقیدت کو دل سے پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام کے نالین مبارک کو چوموں گا انسان کو کبھی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے ان کی عظمت پہ جس کے ذہن میں تعلی آنے لگے بس اسی کا زوال شروع ہو جاتا ہے جھکنے والوں ہی کو یہ ترقی عطا کرتے ہیں نواز سے انہی کو ہیں جن میں ان کے ساری فائد آتی ہے کبھی بھی ذہن میں کبر و نخوت نہ آنے دینزدانے کے رامی جناب صادق علیہ محمد کے بڑے بڑے شاگر تھے بڑے بڑے شاگرد ایسے ہیں جو امام کی بارگاہ کے اندر جب آتے ہیں اس طرح سے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ایک آنکھا کے سامنے غلام بیٹھتا تھا